بارہ رمضان بے پایا آپ کو رحمت ہے اور برکت عطا فرمائے مصنعت احمد کی ایک روایت کے مطابق بارہ رمضان کو ضبور نازل ہوئی ہے بارہ رمضان ایک ہجروی کو حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انسار صحابہ میں اخوت اور بھائی چاہرے کر رشتہ قائم کریا اس کے ساتھ ہی اسلام میں نسل پرستی کا جو معاملہ تھا وہ ختم کر دیا گیا یہ جو مہاجر صحابہ تھے یہ بے سرو سامان جو ہے وہ مکہ سے مدینے پہنچے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد انسار صحابہ جو بڑے دل والے تھے انہوں نے اپنی جداد اپنا مال اور اپنے مکانات یہاں تک کہ یہ تک آفر کی کہ ہم اپنی بیویوں میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیں اور آپ ان سے نکاح کر لیں آپ یہ دیکھئے کہ ایسی مثال دنیا میں کسی طبقے میں کسی قوم میں کسی علاقے میں کسی زمانے میں نہیں ملتی یہ حضور رحم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ تمام صحابہ ان کے حکم پہ اس طرح سے گتمت ہو گئے کہ جیسے سالہ سال پرانے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بھائیچارے بھائیچارے کا معاملہ کرنے لگے جیسے وہ سالہ سال سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی محبت اور اخوت کا معاملہ ان کے دلوں میں پیوس کر دیا گیا کہ یہ رہتی دنیا تک اس کی مثال دی جاتی رہے گی مشہور امام ابن زوجی کا انتقال بارہ رمضان میں پانسو ستانوے ہجری میں ہوا تھا یہ بغداد میں انتقال فرما گئے تھے یہ بہت مشہور امام ہوئے ہیں اور محدث اور محرق تھے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں تمام دنیا میں ان کا نام آج بھی بڑے عدب اور احترام سے لیا جاتا ہے مسلم شریف کی ایک روایت ہے حضرت عائشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشت نے ایک بار یہ بات فرمائی ایک صحابی کے پوچھنے پر جب انہوں نے پوچھا کہ حضور کیا سفر میں روزہ رکھتے ہیں حضرت عائشت نے کہا کہ چاہے رکھو چاہے نہ رکھو قرآن نے بھی آپ کو سفر میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی ہے جیسے یہ کہا گیا ہے کہ بعد میں گنتی پوری کر لیں حضرت عائشت نے اسے سفر میں اونٹ کے اوپر بیٹھ کے لوٹا پانی کا مگھا کے تمام صحابہ کے بیچ میں روزہ توڑا تھا یہ روایتوں سے ثابت ہے ایک بار اور سفر میں تمام صحابہ کے ساتھ حضورﷺ تھے اس ٹائم راستے میں کچھ لوگ روزہ تھا کچھ لوگ بے روزہ دار تھے تو ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ راستے کو روکے ہوئے تھا جو بے روزہ دار صحابہ تھے انہوں نے اس پتھر کو توڑا محنت کی اور جو روزہ دار صحابہ تھے وہ چھاؤں میں لیٹے رہے ہیں جب حضورﷺ کو یہ بات پتہ لگی بے روزہ دار صحابہ نے پتھر کو توڑا ہے حضورﷺ نے یہ بات فرمائی کہ آج بے روزہ دار روزہ داروں پر سبقت لے گئے ایک بار اور ایک صحابی کے چاروں طرف جم گھٹا لگا ہوا تھا سفر کے دوران ایک پیڑ کے نیچے حضورﷺ نے ماجرہ پوچھا تو پتہ لگا کہ ایک صحابی تھے جو روزہ سے تھے اور ان کی حالت جو ہے اس ٹائم خراب ہو رہی ہے حضورﷺ نے یہ بات فرمائی کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا